مہتر المقام و قابل الاحترام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اس وقت ہم عہد کے پہاڑ کے قریب میں جڑوں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ پورا عہد کا پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا یہ سب سے بڑا عہد کا پہاڑ ہے اور یہ گھاتی تھی جہاں یہ چڑھ رہے ہیں یہ حضرات یہ وہ گھاتی تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اتنے میں نہ کہوں اتنے یہاں سے نٹ ہے تہل جانا اور کہیں جانا نہیں یہاں مورچے پر کھڑے ہو جاؤ محترم سامین شروع میں صحابہ کرام کو فتح ہوئی جیت ہوئی اور کفار بھاگ گئے اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب فتح تو ہوئی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اجازت کے صحابہ یہاں سے ہٹ گئے اب کافروں نے دوسرے سائیڈ سے فوراں یہاں سے مورچے پر آگئے اور جتنے نیچے صحابہ تھے ان پر وار شروع کر دیے تیر و تروار کے پتھروں کے دیکھو یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حالانکہ صحابہ کرام نے صرف یہی سوچا تھا کہ اب تو جیت تو ہوئی گئی ہے لیکن یہ ایک بات نہ ماننے پر ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں سید الشہدہ الہ یوم القیامہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے اس پر دیکھو کافیروں نے مورچے پر اپنا جماڑا جمایا اور تیروں کی بارشیں کر دی